مارس بھائی اٹھارہ سال کی عمر میں ماشاءاللہ میری گفتگو ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے آپ سے آپ نے کہا کہ ایٹین ایئر کے جب آپ تھے تو آپ کے ذہن میں سوالات ابرتے تھے بہت سے اور یہ سوالات شاید آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کر گئے ایک ایسی جستجو پہ کہ آپ نے خالق کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور پرپس آف لائف کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور بالاخر دو ہزار چھے میں الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ نے رب کو پہچانا خالق کو پہچانا اور آپ نے اسلام قبول کیا تو کیسا رہا یہ سفر اور کیسا فیل کرتے ہیں الحمدللہ علیویں سفر بہت اچھا لیکن کٹھن اور مشکل بھی رہا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ایک جو سب گول تھا اس کو اچیو کرنے کے بعد ایک بہت خوشی میسر آئی اور جس طرح اسلام کو ہم ایک مطلب اس کا امن بھی ہے راحت اور سکون بھی ہے پیس بھی ہے تو واقعی وہ پیس میسر آیا الحمدللہ مارس بھائی مشکلات کا آپ نے ذکر کیا تو وائٹ کائنڈ آف ڈیفکلٹیز کیا فیملی کی طرف سے یا اپنی پرسنل کچھ ڈیفکلٹیز کیا آپ کو ڈیفکلٹیز فیس کرنے پر یا مسلمانوں کا کچھ روائیہ آپ کو ڈیفکلٹ لگا اس میں آپ مکس کر لیں سارا یعنی اپنی ذات سے لے کے فیملی سوسائیٹی کرسچن کمیونٹی اور اس کے بعد مسلمانوں کی یعنی ان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن میں اگر یہ تذکرہ کروں کہ جو مشکلات فیس کرنی پڑی اس کے عوض اللہ سبحانہ وتعالی نے نیمتیں جتنی مجھے عطا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان نیمتوں کے آگے وہ مشکلات بلکل زیر ہیں ان کا یعنی وہ اس کے عشرے عشیر بھی ہیں اگر میں پوچھنا چاہوں اگر آپ اجازت دیں کہ کیا آپ کی مراد کیا ہے نیمتوں سے سب سے بڑی یعنی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے ماں باپ بہن بھائی رشتے دار آپ سے چھوٹ جاتے ہیں گروں سے عموماً گروں سے نکال دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح کیونکہ آپ ایک اورگنزیشن بھی رن کر رہے ہیں موسٹلی ایسی ہی ہوتا ہے میں نے جب اسلام قبول کیا تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا امی کو جب پتا چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اس سے چھے سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کہلیں کہ کمپیرٹیف سٹیڈی شروع کر دی تھی what is the right and what is the wrong اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے جب چھے سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں وہ قرآن مجیدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا اس پہ یقین ہو گیا تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا تو جب میں نے اپنی امی کو فرس ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپتاری ہو گئی پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی سبحانہ ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کر دیتے میں نے ان کو انفارم کیا کہ ہم کمنگ بیک پاکستان تو انہوں نے کوئی رسپونس نہیں دیا یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب بھارڈ میں جاؤں اب جہاں جانا جاؤں انہیں ہماری ناکٹوا دی گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ get out from here اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے اببو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے بچہ ہے جانے سمجھ جائے گا خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق اطاف فرما دی گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائیٹی کا یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبدالوائرس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکارٹ اس کے بعد ایک سوسائیٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے یعنی آپ نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑا ہے جو سمجھا ہے جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی ہمارے محلے دار آکے بقاعدہ ہمارے گروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلان جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھتا تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے فیملی پریشر اس کے بعد اب آپ نے آگے بالکل آپ جیسے ہوتا ہے اب اس کی انگلی پکڑھنٹ کیا آپ نے چلانا ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو نیو مسلم پروٹیکشن سنٹر تو یہ ایک الگ سے مسلم جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھی درس نظامی کریں یعنی علیم بن جائے میری رسپانسپیلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والی یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہ ہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے تو اس طرح کی اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آپ کو شادی کرنے چاہیے جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوا اس کو ضرورت تو سیونٹ ٹائم ریجیکٹ فرم دا ادر فیملیز انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک ہی صحیح خاندان سے تعلق اللہ بڑا مشکل ہوتے ہیں بہت بہت آپ حفیجے نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کا رسول کا دین قبول کیا الحمدللہ لیکن پھر بھی علی بھائی ایکشلی یہ پاسٹ جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں عطا کر سکتا چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری مسائل ساری تنگی تکلیفیں پریشانی مجبوریاں بہت ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احاسب الناس ائیترک وئی اقولوا آمن نفاہم لا يفتنون کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دی جائیں گے نہیں بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو مجھے نیمتیں عطا فرمائیں مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی رشتہ دار خاندان سب چھوٹ گیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جب مجھ سے میرے ماں باب لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ تعالی نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی اللہ سبحانہ تعالی نے امت کی ماں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کیلئے منتخب کر دیا مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی اچھا یہ لوگ میسر آئے اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا الحمدللہ مزے کی بات یہ ہے میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ تعالی نے لے لیے لیکن علی آپ جانتے ہیں آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح اور کئی دوست ایسے میرے جنہوں نے بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبائے میں تو جب میں نے کہا کہ اشاہدو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مجھے پکڑا مجھے زور سے گلے سے لگایا اور ان کے ایک بھائی تھے نوید تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارس جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو اور انہوں نے ثابت کیا یعنی آج پنترہ سالس بات کو انہوں نے ثابت کیا کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا کبھی نہیں وہ بھولے مجھے اور وہ باہر ہیں اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ایک اشائیہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک اشائیہ دیا گیا اس اشائیہ کے موقع پہ میرے صاحب نے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجئے گا اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دیں تو انہوں نے کہا what are you talking about تم نے مجھے تکلیف دی انہوں نے کہا عبدالوارس میری جان مانگو میری جان تمہارے لئے حاضر ہے تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے کہا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ نے کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھئی جو بیٹی میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے تو اس مہاں پہ انہوں نے انناؤنس کیا جب انہوں نے انناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی یعنی یہ عبدالوارس اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہوگا میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھی ان کے بھی کان کھڑے ہوگے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے گھر کی صفائی سترائی کیسی ہے کیسا چل رہا ہے عبدالوارس کو تنگ تو نہیں کرتی پارٹیسپیٹ کرتی ہو سپورٹ کرتی ہو تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایک جگہ یعنی مجھے کانسٹریکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیئے تھے اور ہمارے جان میں وہ غصے ہوں گے مجھے تو ان کو پتا چلا کہ عبدالوارس کو تین لاکھ روپے کی ضرورت ہے تو نہیں ان کو کہا کہ تین لاکھ روپے چاہیے تو ان نے کہا ایکچول ضرورت کتنی ہے تو میں نے کہا ایکچول ضرورت پانچ لاکھ کی ہے تو انہوں نے کہا میں تمہیں تین لاکھ نہیں دوں گا پانچ لاکھ دوں گا لینے ہے تو لو یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی ایسے بہن بھائی ایسے ماں باپ ایسے دوست ایسے احباب دیئے کہ یہ وہ نیمتیں ہیں علی بھائی اس سے بہتر بھی دیا اور اللہ نے آج جیسے آپ نے بتایا ریٹرن بھی کیا اور اس سے پلس ریٹرن کیا آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میری بہنیں سب بائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے بائی سب بائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ وہ بھی لوٹ آ دیا اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گناہ جو ہے وہ جیٹرن کر دیا آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں کوئی بھی مذہب ہو سب اللہ کے بندے ہیں اللہ سب سے محبت کرتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے انہیں بھی ہدایت دے یہ اسلام is the religion of peace الحمدللہ میں دین شو اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے ایڈی ایک ہے امریکن ریورٹ ہی ہیں ان کا ایک بڑا مشہور شو ہے تھا دین شو اس میں بھی وہ ماشاءاللہ نا ریورٹس کو بلاتے ہیں امریکن ریورٹس کو تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سیملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے اور ان کی کئی مسکونسپشنز دوری مسلمانوں کے بارے کیا ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں ایکسٹریمیسٹ ٹائپ لوگ ہیں لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ یورپ میں فاسٹرز گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے تو مہیرہ آپ سے ابھی وارث بھائی ماشاءاللہ ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں یا اپنی سٹوری بتاتے ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہونا تھا دیکھیں ہم چونکہ اللہ کا فضل ہے اس کو فضل بھی کہیں کہ امتحان بھی کہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہم نے تو اس نعمت کو شروع سے آنکھیں کھولتے ہی دیکھا لیکن ظاہر ہے کچھ مسلمان نہیں قدر کرتے اس چیز کی صحابہ جو ہیں وہ ریورٹ ہوئے تھے اور ابھی وارث بھائی بات کر رہے تھے میں محسوس کر رہا تھا کہ صحابہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسج لے کر آئے اور وہ اس طرف آئے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی آپ بھی روشنے لیں کہ مسلمان کیوں نہیں قدر جو بارن مسلم ہیں why don't they realize what they have اور قدر کیوں نہیں اسلام کی وہ کرتے رزاک اللہ خیر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی عبدالوارث بھائی بھائی جو بات کر رہے تھے تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اپنے بارے میں بھی کہ ہم نے وہ قیمت ادا نہیں کی اصل پہ وہی چیز جو انسان کو بغیر محنت کی ہے اور بغیر اس کے لئے قربانی کے مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر کھو دیتا ہے اور ہمارے اسلاف ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو value اور جو محبت تھی اسلام سے اس میں اصل میں قوت اور جذبہ ہی یہ تھا کہ انہوں نے جو قیمتیں ادا کی تھی اس کے لئے وہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے اور میں علی بھائی عام دور پہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں ایک دنیاوی نعمت ہے اور ایک دین کی نعمت ہے جو دنیاوی نعمت ہے اس کا احساس تو انسان کو اس بندے کو احساس ہوتا ہے جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو صرف اسی بات ہے حصال کے طور پہ ایک بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو احساس ہو جس کے پاس گاڑی ہے اس کو تو احساس نہیں ہے اس کی احمیت کا لیکن جس بندے کے پاس گاڑی نہیں ہے اس کو احساس ہوگا جس بندے کے اللہ نے ٹانگیں نہیں دی اس کو احساس ہے کہ ٹانگوں کی احمیت کیا لیکن میں سمجھتا ہوں دین ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی مٹھاس کا اندازہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جس نے اس دین کو قبول کیا جس نے اس کو قبول نہیں کیا اس کو اندازہ نہیں ہے اور اس لیے آپ دیکھیں کہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے حدیثِ حرقل جسے کہتے ہیں حرقلیس جو تھا اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں عیسائی تھا وہ بڑا سمجھدار بادشاہ تھا تو اس نے کہا کہ بتاؤ کہ یعنی وہ نبی جو ہے اس کے جو فالورز ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان میں سے کوئی مرتد تو نہیں ہوتا حضرتِ ابو سفیان نے کہا کہ وہ مرتد کوئی بھی نہیں ہوتا حضرتِ حرقل جو حرقل تھا اس نے کہا کہ اصل میں دین ایسے ہی ہے دین کی ایسی مٹھاس ہے جو ایمان کی حلاوات ایک دفعہ چکھ لیتا ہے پھر وہ اس سے دور نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے اور مجھے بڑی اللہ ہی اس بات کا احساس ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ عبدالوارس بھائی جیسے بھائی ہمارے ان سے ملاقات ہوتی رہنے چاہیے اور ان سے ہم تذکیر کرواتے رہیں تاکہ ہمیں اس نعمت کا احساس ہوتا رہے کہ اسلام کتنی بڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ اللہ معاف کرے ہم نے دیکھا ہے خاص طور پر آپ نے بھی دیکھا کہ ہمارے جاننے والے جب یورپ فرہ میں جاتے ہیں تو ان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہاں کی سیٹیزنشپ کے لیے بڑے آرام سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے آرام سے وہ جو ہے نا اپنا نام بھی بدل دیتے ہیں اس بات کی اہمیت کو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار وہ کتنی قربانیاں ہمارے اصلاح میں آپ کی بات سنکے میں احساس ہو رہا تھا کہ وہ لوگوں کو کیا پتا اور آپ کی زندگی ہے سبحان اللہ جزاک اللہ خیر بھائی سے پہلی بار جو میری ملاقات تھی یوت کلب سینٹر میں انہوں نے اپنی سٹوری سنائی تب یقین کریں کہ ساری آرڈینس کی آنکھیں نام دیں وہی آپ کی بات ہے نا کہ جب کوئی ایسا بندہ آکے ہمیں بتاتا ہے نا کہ دین کی قدر ہے کہ اصل میں تو اس سے ایمان بہت بوسٹ ہوتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ میں آپ کو مزے کی بات آتا ہوں بلکہ اسی سے میں ایک سوال بھی آپ سے پوچھوں گا کہ میں یو اے ای میں جب گیا جوب کرنے وارث بھائی انجینئرنگ کی جوب میری لگی امریکن کمپنی تھی وہاں کرسچنز بھی تھے نیشنالٹیز مختلف تھی فلیپینی کرسچن بہت زیادہ تھے وہاں یو اے ای میں تو فلیپینی ایک انجینئر سے میری دوستی ہو گئی شروع میں تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا لیتے تھے کوئی مجھے تو معیوب نہیں لگتا تھا اینیوے وہ جو پاکستانی میرے ورکرز تھے نا میسن اور ویلڈرز اگرہ وہ مجھے گھوریاں مارتے رہے اور پھر ایک نے غصے میں مجھے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کھانا منع ہے تم اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہے ہیں اب وہ اس کو سمجھ نہیں لگتی تھی اردو لیکن وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا اس کا بڑا دل دکھا اس بات میں مطلب کیا تمہارے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے کیا تم بات کر رہے ہیں مطلب حلال فوڈ ہے ایک انسان کے ساتھ بیٹھ کے ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے پھر سٹیفن میرا ایک کولیگ تھا وہ نائجیریان تھا تو اس کی بوتل کو میں نے امو لگا کے پانی پی لیا ہم ایک کیبن میں ہوتے تھے ہم ہاں کنٹینر تھا تو وہ اتنا حیران ہوا اور اس کے الفاظ ہیں میں بالکل اگزائجریٹ نہیں کر رہا اس نے کہا امریکنز will never do that کیونکہ ان کی امریکن کے ساتھ بڑی تلخ ایک جو ہے ہسٹری ہے تسل چلتی ہے تو میں نے کہا کیا مطلب کیا تھا نہیں امریکنز کبھی میری بوتل کو مو لگا کے پانی نہیں پینگے تم نے کیسے پی لیا تو مجھے وہاں سے موقع ملا میں نے کہا نہیں ہمارے پروفٹ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ہم ایک ماں باپ سے آئے ہیں ہم برابر ہیں سارے انسان لیکن یہ کہ پھر میں نے اسلام کا تھوڑا سا اسے میسیج دینے کی کوشش کی تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا مغیرہ یہ ایسا کچھ ہے کہ کرسچن کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے یہ misconceptions ہیں یہ کہاں سے develop ہو گئے ہمارے معاشرے میں ایسا رویہ نون مسلم کے ساتھ اصل میں نا علی بھائی ایک عام طور پر concept دین کا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرقین نجس ہوتے ہیں تو مشرقین جو ہے وہ نجس ہیں ناپاک ہیں اور یہاں پہ ناپاکی سے مراد بسیکلی وہ ولی ناپاکی نہیں ہے جو حصی ناپاکی ہے عقیدے کی ناپاکی ہے ظاہر ہے ان کے نظریات ایسے نہیں ہیں تو اسی اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ہاں عوام ناس کے اندر یہ جہالت موجود ہے کہ وہ یہ بڑا یعنی سمجھتے ہیں کہ کسی کرسچن کا کسی برطن کو استعمال کرنا یہ کسی طریقے سے نون مسلم کے تو عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی کوئی رسٹرکشن موجود نہیں ہے ہمارے دین نے صرف اس چیز کو منع کی ہے ایسے برطن کے اندر کھانے میں جس کے اندر کوئی ناپاک یا غلط حرام چیز ہو اس کے علاوہ آپ کرسچنز چھوڑیں آپ اہلِ کتاب کو چھوڑیں آپ ہندووں کے برطنوں کو کھا سکتے ہیں ایسے لانگ ایسے اس کے اندر حرام نہ ہو اور بوئے نہ ہو اور وہ سبزی ویرا ایسا ہو تو آپ وہ بھی استعمال کرسکتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بلکہ ان کے کھانے بھی کھائے جا سکتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زبیہہ کو جو ہے مناہ ہمارے دین نے زبیہہ کو منع کیا کہ ان کے زبا کردہ جانور کو نہ کھائیں صحیح لیکن اہلِ کتاب جو ہیں ان کے تو زبا کردہ جانور کو بھی اللہ کے نام سے اگر وہ پکارتے ہیں اور وہ زبا کرتے ہیں تو اس کو کھائے جا سکتا ہے بالکل صحیح تو کہنے کا مطلب ہے کہ پانی پینہ ان کے کپڑے یوز کرنا یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کوئی ایسی نپاکی والی بات نہیں ہے یعنی یہ ہمارے ہاں جو ہے لوگوں نے اس کو اگزاجریٹ کیا ہوا ہے اور جہالت ہے اور اگنورنس ہے خود ساختا ہے اور اس کا نقصان سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے دعوتی کاموں میں اور عجیب بات یہ ہے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس معاملے کے اندر یہی لوگ جو ہے سختی کرتے ہیں ان کا گلاس نہیں استعمال کرنا لیکن ویسے کرسمس پہ مبارک بات بار بھی دینہ شروع ہو رہتے ہیں وہی بڑے بڑے بینر لگائے ہوتے ہیں ان کے جو ہے نا کہ اصل میں ریل لائف میں ڈیٹیشمنٹ ہے اور اس موقع پہ دنیا کو دکھانے کے لیے بلکہ علی وی اس میں مغیرہ بھائی نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا وہ بڑی اہم بات ہے اس وقت اگر ہم یہ کہیں نا کہ دعوت میں دعوت اسلام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ ہمارا ایٹیٹیوٹ ہے اور اس ایٹیٹیوٹ میں ہماری یہ حرکتیں ہیں یعنی جو کھانے پینے سے مطالق ہیں ونس ٹائم میں ایک ہوتل پہ کھانا کھا رہا تھا کبول اسلام سے پہلے کی بات جی جی کبول اسلام سے پہلے کی بات اور میرے دوست نے جو کہ ایک مسلم تھا اور اس نے جس فر فند اس نے دکاندار سے کہا کہ تمہیں پتہ یہ حیسائی ہے اب یقین کریں کہ اس نے ایک بار میری طرف ایسے دیکھا میں نے تو وہ اپنا کھانا چانا جو بھی تھا فنش کیا اور فنش کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کتنے فیسے تو کہ اس نے وہ برتن پکڑا اور دیوار کے ساتھ دے مارا اس نے کہا کہ آئندہ کے بعد میرے ہوتل پہ نہیں آنا اچھا اب تصور کیجئے کہ میری اس وقت کیفیت اور فیلنگ کیا ہوں گی اور ہمارے یہاں ایک مصطفی صاحب تھے ان کا برف کا پھٹا تھا ہمارے محلے میں اور وہ مجھے ایک سر کہتے کہ ہم دوست وہ پھٹا تھنڈا ہوتا تھا تو اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ ہے میرے گھر میں جو کام کرنے والی ہیں وہ کرسچن ہے میرے ہمارے برطن بھی وہ دھوتی ہیں ہماری روٹیا بھی وہ پکاتی ہیں سبحان اللہ سارے کھانے بھی وہ اممہ جی نے بے دوقات کھانا پکوانا ہوتا ہے تو وہ بھی کھانا بھی ان سے پکوانا لیتی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے آگئے اللہ ماف کرے اور یہ کیسی جہالت آگئے آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں آپ حیران میں ان کا نام نہیں لے رہا بچپن میں میں ایک کام کرتا تھا ایک جاب کرتا تھا اور وہ انہوں نے مجھ سے مغوانے ہوتے تھے سیگرٹ اور جب وہ مجھ سے سیگرٹ مغواتے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا اس کو کاغذ میں لپیٹ کے لانا ہے ہاتھ نہیں لگا یہاں تک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لیکن یہ ایسا مغیرہ نے اس کی وضاحت کی قرآن و سنت سے کہ الحمدللہ اسلام علم ہے ہی نہیں اور پتہ نہیں نبی علیہ السلام دیکھیں ایک یہودی عورت کے گھر پہ چلے گئے ان کی دعوت پہ چلے گئے اور اس سے بڑی اب اور کیا پھاتھ ہو گئے بارش پہ دیکھیں لوجیکل کومن سنس کی بات ہے کہ ہم سب ایک باپ کی اولاد ہیں کسی کو میسج پہنچا کسی کو نہیں پہنچا ہم خوش قسمت ہیں اللہ کا احسان ہم تک پہنچا ہم بہت سنسیریٹی سے اخلاص سے اپنے بھائیوں کو یہ ہمارے بھائی بہن سارے دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وارش بھائی جو آپ کے دوست تھے آپ نے کہا کچھ مسلمان دوست تھے قبول اسلام سے پہلے انہوں نے کبھی آپ کو اسلام کی دعوت دی یا کبھی کچھ اپنے ایکشن سے انفرشنیٹلی وہ بیچارے خود پریکٹیسنگ نہیں تھے وہ پریکٹیسنگ مسلم نہیں تھے شاید اس وجہ سے وہ نہیں اسلام کی دعوت دے سکے لیکن الحمدللہ شاہین بھائی تھے یہ پریکٹیسنگ مسلم تھے انہوں نے سب سے پہلے مجھے کتاب دی عیسائیت کا مطالعہ اور تجزیہ پروفیسر ساجد میری صاحب کی کتاب پھر بابر بھائی ہیں دوبائی میں ہوتے ہیں پریکٹیسنگ مسلم میرے آئیڈیل ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور یہ وہ لوگ ہیں نہ صرف جنہوں نے عملی طور پر اسلام کو کنوے کیا دعوت و تبلیغ میں بلکہ اس میں بہت زیادہ سپورٹ کیا سمجھایا کوئیسٹن آنسر وگرنا ہمارے ہاں تو کوئیسٹن کا تصور ہی نہیں کیا جاتا ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی تم سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی غلط بات یعنی تم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کام عمری کے حوالے سے کوئی سوال کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی رسول اللہ کے بارے میں جنگ اور جنگوں کے بارے میں جہاد کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں تو 295 سی لگائیں گے اور ساری زندگی اندر سڑتے مرتے رہو گے اس کی وجہ ہے ایل ٹولرینس کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو سوال نہیں آتا یعنی جواب نہیں آتا تو وہ جواب کی وجہ ہے آپ کو تھپڑ ضرور دے بارے تو یہ ٹولرینس کا مزارہ ہمیں کرنا ہے نبی علیہ السلام نجران کا جب وفد آتا ہے تو نبی علیہ السلام سے تین سوال پوچھے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا اور وحی نہ آئی تو اس میں دو عمد کو میسیج میں جس چیز کے بارے میں نہیں پتا پوچھ لو اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سبر بھی تو سکھایا ہے اگر نبی کہہ سکتا کہ میں بعد میں بتاؤں گا تو میں کون ہوتا ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ال ٹولرنس کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور دوسرا ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھی سوال نہیں کرنا سوال کیا تو پھر سمجھو میں آپ سے یہاں سے سوال کروں گا علی بھائی کی جائے سے جیسے علی بھائی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے یہ ایڈیٹیوٹ ہے خاص طرح پہ انڈو پاک کی اگر اب بات کر دوں تو کیا آپ کی عیسائی کمیونٹیز کے اندر بھی اس طرح کے ہیں یا پھر وہ لوگ صرف تھوڑے سے ڈر ڈر والا جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ یا پھر وہ بھی اس طرح کی اگریشن یوز کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نہیں اپنے انٹریکٹ کرنا یا مسلمانوں کو یہ ہیں وہ ہے نپاک ہیں یہ جو بھی ہے کوئی اس طرح کی ان کے ہاں بھی کیا آپ ریکشن میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ کھانے بھی کھانے پینے اس طرح کا نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایک منورٹیز ہیں چونکہ یہ بھی جو کلچر ہم نے امپورٹ کیا ہے یہ اچھوت ہندو ہندو بس سے ہم نے کیا اور ادھر آئے تو وہ چودری اور اس طرح کے جو معاملہ وگرنا عیسائیت میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں ضرور ایڈوکیٹ کیا جاتا ہے کہ کبھی آپ نے مسلمانوں سے سوال نہیں کرنا اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر سوال کرنے کے زمن میں صحیح جواب مل گیا تو یہ اسلام قبول کر لے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ اکثر جو آپ ایک ریاکشن دیکھتے ہیں کہ آپ فرانسیس آباد میں شادرہ میں یوہنہ آباد میں کئی ایسے کیسز ہو گئے ہیں کہ کسی نے برے لگتے ہیں لیکن ان کے جواب موجود ہیں اب جواب نہ ہونے کے وجہ سے جو ریاکشن آتا وہ بہت برا ہوتا تو ان دو چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں منع کیا جاتا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی مسلمانوں اس کو کیا سمجھتے ہیں آپ مغیرہ جو طولرنس انٹولرنس کا ایشو ریال ہے ہماری کنٹری میں بلکل ایسی اس پر کیا کر سکتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ علم ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیات آ رہی تھی کہ کس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اکنالج کیا ہے جو نون مسلم ان کی اچھائیوں کو خاص طور پر کرسٹین جیسے کہا زالی کبھی کہ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے رہبان ہیں ان میں ان کے سکولرز ہیں یا ایسے ان کے گاڈ فیرنگ لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور وہ آگے اللہ فرماتے تفصیل بتاتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات نازل ہوتی سنتے ہیں نبی پر تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یعنی یہ نون مسلم کے بارے بات ہو رہی ہے یعنی قرآن مجید اتنے یعنی انداز سے اتنے یعنی اتنا ایک نالیج کرتا ہے یعنی نون مسلم کی اچھائیوں کو خاص طور پر سورہ ممتحینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر کہا کہ جو بندہ جو اگر آپ کے ساتھ اگر نون مسلم کوئی زیادی نہیں کرتا تو بائی ڈیفالٹ آپ نے اس کے ساتھ ان تبرروہم و تقصطویلہیم کہ آپ ان کے ساتھ آپ کی بائی ڈیفالٹ ایک نون مسلم کے ساتھ آپ کا رویہ نیکی کا و ان تقصطو اور انصاف یعنی احسان اور انصاف ان کے عدل آپ نے ان کے ساتھ کرنا ہے اور لڑائی کے اندر بھی کسی جگہ پر یہ بھی اگر آپ کی دشمنی بھی ہو تو آپ نے ان کے ساتھ زیادی نہیں کرتا تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آیات اور احادیث جو ہے اگر آپ میں احران ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل معاہدن جس بندے نے کسی معاہد کو قتل کیا یعنی ایسا زمی آدمی نون مسلم اب اس میں معاہد جنرل ہے اس میں کوئی کرسچن نہیں ہے اہل کتاب کوئی بندہ کہا جاکتا ہے چلنے جی کرسچن ہمارے قریبی ہیں ان کے بارے میں احکام آتا نہیں معاہد کوئی بھی زمی جو ہمارے اسلامی جو ہینا گورنمنٹ کے انڈر رہ رہا ہو معاہدے میں اس نے ہمارے سے کوئی کانٹریکٹ کیا رہا ہے اس کو کسی نے ناحق قتل کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی اور آپ نے پھر فرمایا کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنی تین دور تک پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ اتنی کلیر اور اتنی ڈیٹیل میں احادیث مائنورٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہمارے دین کے اندر کس طریقے سے ان کو پروٹیکشن دی گئی میں سمجھتا ہوں اس کی ایڈوکیشن کی کمی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کہ جس طرح کہ آپ پاڈکیسٹ کر رہے ہیں اور جس طرح کی یہ چیزیں ہمیں یہ لوگوں کے سامنے لانی چاہیے کہ یار دیکھیں اسلام جہاں پہ کلیر اپنے سٹانس میں وہ کلیر ہے یعنی جو کفر اور شرک ہے اس کو ہم کمپرمائز نہیں کرتے لیکن کیا ایک بندہ جو ہے وہ انسان ہی نہیں ہے کیا اس بندے کے اندر کوئی اچھائی کی غرض کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ ازیوم کر لینا کہ اس بندے کے اندر اچھائی نہیں ہے تو کبھی بھی آپ اس کو دعوت نہیں دے سکتے آپ مجھے بتائیں دعوت کا دروازہ بند ہو گیا ایک دعائی کے لیے جب تک ہو پہنا دیکھیں جب تک آپ کے دل آپ کو پتا ہے کہ اس بندے کے اندر خیر باقی ہے تب تک آپ اس کو دعویٰ کے لیے آپ کے اندر موٹیویشن موجود ہے جب آپ نے سمجھ دی اس کے اندر خیر ہی ختم ہوگی اچھو تا اللہ معاف کرے میں نے اسے بھاگنا ہے آپ کبھی بھی اس کو دعوت نہیں دے یعنی یہ سوال ہوتا تھا میں اکثر ایسے لوگ تھے جو میں ساتھ کھانا نکھاتے تو میں نے کہتا یہاں how is this possible کہ آپ ایک نون مسلم کو کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ کھانا نکھاتا اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا دین how is this possible کہ وہ تمہارا دین قبول کر لے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے دوسرا مغیرہ بھائی کہ جو بات ہے اس میں ایک ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا حشر والد یعنی کہ اس کی طرف سے جو کوئی نا حد کی یا نا انصافی کی گئی تو حشر میں میں اس کی طرف سے وکیل ہوں مائنوریٹی کل ہمارے پاس ایک پریسٹ آئے ہوئے تھے اور ہمارے ادارے سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے اسلام میں غیر مسلموں کے حق can you imagine about this اسلام میں غیر مسلموں کے حق بقاعدہ ایک the first time in the history وہ کتاب ہم نے شائع کی ہے چونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ مسائل کیا ہوتے ہیں نون مسلم میں تو جب اس نے وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ وارس بھائی یہ آپ لوگ نے کتاب شائع کی کہتے ہیں یار اس کتاب کی ضرورت ہے بھائی ہماری سوسائٹی میں ہماری منورٹیز میں ہماری کمیونٹی میں اس کتاب کی تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ یار اسلام میں اور وارس بھائی تاریخ قواہ ہے وہی مغیرہ بھائی نے کہا کہ بھائی اس کو بہت زیادہ educate کرنے کی ضرورت میں آپ کو بتا ہوں ٹی ڈی ڈی آرنلڈ کی کتاب Expansion of Islam Orientalist ہے ٹی ڈی 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 آرنلڈ جب شام میں مسلمان انٹر انہوں نے کہا آؤ رول کرو تم ٹالرنٹ لوگوں ہماری ان سے جان چھڑو جو ہمارے اپنے حکمران یہ ظالم ہیں مسلمان تو ٹالرنٹ ایڈم سمیت father of capitalism جو آپ کہلیں کہ اس کو بہت بڑا مانا جاتا ہے ویسٹ میں اس نے کہا ہے کہ اگر آپ comparatively تاریخ دیکھیں تو سب سے ٹالرنٹ آپ کو مسلم خلافہ نظر آئیں گی یس ہمارے بڑے مسائل رہے ہیں لیکن اس نے کہا comparatively اگر آپ دیکھیں تاریخ تو مسلم خلافہ صرف ایک واقعہ میں علی آپ ارز کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب سمرکند کا ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا عزت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں ہوا کیا کہ مسلمانوں نے ایک دم سے وہاں پہ دعویٰ بولا اور ان پہ غالب آگئے رات کے اندیرے میں صحیح صبح ہوئی تو ان کا جو لارڈ پادری تھا وہ اسلام کو جانتا تھا اس نے کہا کہ مسلمان ایسے کر ہی نہیں سکتے اس نے کہا کہ ان میں یہ اصول ہے کہ جب کہیں جہاد کے لیے جنگ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ان کو وان کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو ہم اور آپ بھائی ہیں ادروائز جو ہے وہ آپ چھوٹے بن کے رہو یعنی آپ جزیہ دو آپ کی جان مال اور اس کے بیچھے جو انٹینشن ہوں میں کلیر کر دوں آڈینس کے لیے کہ اسلام جسٹس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ہر انجیس سسٹم کے خلاف ظاہر ہے کہ پھل اچھا تیسری یہ کہ اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہوتی تو تب یہ جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں تو انہوں نے تو دو پہلی شرائط دی نہیں انہوں نے اپنے ایک ایلچی کو بیجا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب وہ خط دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے لکھا کہ یہ میں جو سمرکند کا قاضی ہے اس کے نام لکھ رہا ہوں اور فوراً اس کے مطابق فیصلہ کر کے مجھے اطلاع کرے وہ وہاں پر گیا قاضی نے جو ہے وہ جو کمانڈر تھے ان کو بلائیا اور ان سے ادھر مسلمانوں کے کمانڈر ہیں ادھر جو ہے وہ لارک پادری ہیں اور قاضی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو پہلے دعوت اسلام پیش انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت دی لوگ ہیں یہ اسلام قبول نہیں کریں گے مجھے پتا تھا میں نے جو سوال پوچھا ہے آپ مجھے وہ جواب دیتا کہ آپ نے ان کو میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا آپ نے ان کو جزیہ کی پیشکش کی تھی انہوں نے کہا یہ ماننے والی لوگ نہیں بڑے ہٹ درم انہوں نے کہا میں نے جو سوال کیا ہے مجھے وہ بتایا جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے جزیہ کی بھی دعوت نہیں دی ہم نے اندیرے ہی رات میں ان کے اوپر دعوت بولا اور غالب آگے قاضی کا جو فیصلہ تھا وہ ہسٹری میں سونے کے حروف سے لکھا گیا ہے اور وہ اس نے کہا کہ شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے مال جان اور اپنے ریوڑوں کے ساتھ سمرکند کی سرحدوں کو خالی کرتے اور جب وہ نکلے خود بھی وہ اٹھا اور نے اپنا جہاں وہ چادر جھاڑی کتے پہ رکھی تو جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے سمرکند سے تو سمرکند کی گلیوں سے یہ شور و غل ہو رہا تھا کہ آج ہم دنیا کے بہترین لوگوں سے محروم کر دیئے آج ہم دنیا کے بہترین دوستوں سے اپنے استادوں سے اپنے شاگردوں سے ہم اپنی سہیلیوں سے اپنے دوستوں سے آج محروم کر دیئے گئے اور شام کا سورج غروب ہو رہا تھا اور پورے سمرکند نے جو ہے وہ حلقہ بغوش اسلام ہو گئے کلمہ پڑھ کے تو یہ تاریخ گواہ ہے تو یہ ہمارا اچھا اخلاق معاملات کردار ہمارا جسٹس تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس طرح کی الحمدلہ قرآن میں رسول اللہ کو اللہ نکھا کہ اگر آپ جنٹل نہ ہوتے اور آپ ہارش ہوتے تو آپ کے پاس بیٹھتے نہ وارث پر آپ نے کہا کہ اللہ نے بعد میں عزت دی ماباب بھی قریب آئے اب سب سے بہترین بیٹا وہ آپ کو مانتے ہیں بہن بھائی بھی محبت کرتے ہیں اللہ کی نایت تو ہے ہی لیکن آپ کی طرف سے ایسا کیا انہوں نے دیکھا یا آپ نے ایسا کیا کیا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ واقعی آپ نے میرے دل کے تار چھیڑ دی ہوا یہ کہ یہ جو آپ میرے چہرے پر داڑی دیکھ رہے ہیں یہ اسلام قبول کرنے کے بات کی نہیں ہے میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت پڑی تھی تو زمانہ عیسائیت میں ہی مجھے رسول اللہ صلی اللہ سے محبت ہو گئی یہ زمانہ عیسائیت میں میں نے آپ علیہ السلام کی محبت میں داڑی رکھ لی تھی الحمدللہ اور میں نے عیسی اسلام تو پھر میرا دل ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے آپ کیسے اٹھتے تھے آپ کیسے بیٹھتے تھے آپ کیسے کھاتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ساری اٹریکشن ہے جو مجھے میسر آئی جو محبت جو عزت اللہ نے دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت کی برکت سبحانہ یہ میں ایک بار مسلم میں کرسچن فیملی اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا تو میں نے اممہ سے کہا امی جان آئیم گوئنگ ٹو جوب تو میرے کپڑے پلیز نکال دیں گی تو میری اممی کو پتا تھا کہ یہ کبھی آفیس جاتے ہوئے شلوار کمیز نہیں پہنتا اس نے کہا بیٹا آج جمعہ ہے آج آپ نے نواز پڑھنی ہے تو میرا بیٹا تو وہ ان کے ساتھ جو میری محبت تھی میں نے ایک بار اپنی امی کی طرف دیکھا اور مسکر آیا تو میری امی نے کہا کہ کیوں ایسے ہی کیوں مسکر آ رہے تو میں نے کہا اممہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی طرف مسکر آ کے دیکھنا بھی عجر سے خالی نہیں تو میری امی کی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ کہنے لگی کہ بیٹا تم نے پہلے تو کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تو میں نے کہا اممہ پہلے مجھے اسلام کا پتہ ہی کب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا میں خیر پھیلایا ہے اس سے ہم محروم تھے ہم تو ان سے جو ہے وہ اقینہ اور بغض رکھتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا کی ہے وہ محبت جو ہے وہ میرے قلب و جوارے میں جب نمائع ہوئی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کا مستحق کر دیا ابھی تو دیکھیں یہ الحمدللہ ایک چیز آپ صرف پڑھ کے ہی محبت ہو گئی وہ لوگ جنہوں نے دیکھا رسول اللہ کیا کیفیت ہوتی اور ہم میں سے ہر کوئی ملنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ میں نوجوانوں کو ہمیشہ کہتا ہوں لوکیشن پوچھتا ہوں رسول اللہ کہ مجھے بتاؤ قیامت والے دن وہ کہاں ہوں گے ہمیں لوکیشن پتا ہونی چاہیے وہ پھر کچھ جواب دیتے ہیں کہ ہاں وہ حوز کوسر کے پاس ہوں گے پھر میں کہتا ہوں کیسے پہچانیں گے تمہیں یہ بڑا امپورٹن سوال تو وہ وضو کے جو آزاں ہیں وہ چمک رہے ہوں گے تو میں کہ نوجوانوں کہتا ہوں نماز پڑھو کیا رسول اللہ سے ملنا نہیں چاہتے کیسے وہ پہچانیں گے تمہیں تو مغیرہ وارث بھائی جیسے ابھی اخلاق کی بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ سے ان کو کرسچینیٹی مطلب بھی he was a کرسچن اور ان کو ان سے ایک محبت پیدا ہوئی ماشاءاللہ ہم یوتھ کلب میں دیکھیں ینگسٹرز آتے ہیں ہمارے پاس اور they are born as muslims اور وہ مہواف سے کس طرح پیش آتے ہیں وارث بھائی on the other hand ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں آنے کے بعد he became a better son he became a better human being اسلام نے پولش کیا انہیں اور اللہ کی ظاہرہ برکات بھی شامل تھی علی اکثر ہم یہ جو سوال کرتے ہیں کہ انسانیت یہ سب سے بڑا مذہب ہے آپ یقین کریں کہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد realize ہوا کہ انسان انسان بھی نہیں بن سکتا جب تو وہ ایک مسلمان نہیں بن سکتا یعنی اچھا انسان بھی وہی بن سکتا ہے جو مسلمان ہے الحمدللہ یہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد realize ہوا باریس بھائی اسلامی فریم ورک ہی ایسا ہے کہ وہ انسان کو پالش کرتا سمپتھی پیدا کرتا ایمپتھی اجاگر ہوتی ہے انسان کی بہت سے نون مسلم ہیں جو ویسے بھی اچھے ہیں جیسے ابو بکر صدیق فطرتا اچھے تھے انہوں نے کبھی گناہ کے کوئی عمل نہیں کیے تھے پہلے بھی فطرتا نیک تھے لیکن جب اسلام آیا تو اتنے مزید نرم ہو گئے مزید نرم ہو گئے تو یہ بات آپ نے جا کی نا بڑی technical بات ہے بلکہ مغیرہ اس پہ جو humanity is the greatest religion i think یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اسلام کو کبھی صحیح سے study نہیں کیا and they don't know anything about اسلام کہ اسلام ہی تو humanity کا سب سے بڑا پرچار تو اسلام کرتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا یعنی اگر آپ جو humanity کے rule and regulations ہیں تو یہ بھی رسول آپ کو 95% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے اور جو 5% وہ بھی دیگر انبیاء سے ملیں گے یہ کسی human سے آپ کو نہیں ملیں گے دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حضرت اسمار رضی اللہ تعالی نے کہ میرے جو والدین ہیں میری خاص طور پر والدہ جو ہیں وہ مشرقہ ہیں تو میں مسلمان ہوگی ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلکت صلی اللہ رحمی کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ والدین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے عبدالوارس بھائی نے بھی بتایا کہ وہ ایک expectations ہوتی ہیں بیٹے سے بہت خاص level کہ میرے بچے ہیں اور میرا دین اور مذہب انسان کو بہت دیا وہ یہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ صلی اللہ رحمی اور نیکی کی جائے تو اس خلا کو جب ہم پورگا کرتے ہیں نیکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ہماری دعوت اور ہماری نیکی اپنے والدین کے ساتھ ہوتی مغیرہ بھائی ان کے ساتھ نون مسلم جو آپ نے آئے ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ یعنی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر ہیں یعنی وہ بد پرست ہیں تو بد پرست ہیں تو میں آپ نے فرمایا ان کے ساتھ صلی اللہ رحمی کرو ان کے ساتھ نیکی کرو یہ ہے اللہ اللہ کی نافرمانی میں کی کوئی بات کسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دعوت اس آپ صلی اللہ کے کرکٹر پر کھڑی تھی اگر آپ کرکٹر کو نکال دیں تو نبی صلی اللہ صلی اللہ جادو اللہ معاف کرے دکھانی رہتے لوگوں کو یعنی کوئی ایسی چیز کمپیلنگ جس کو پڑھ قرآن مجید تو بعد میں قرآن مجید کا آغاز تو نبی کی زبان سے ہوا نبی کی زبان نبی کے کرکٹر کو ختم ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے اخلاق کی بات کی درست دیا ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو دینے والی بات ہے کہ ہم دوسروں کے کیا اپنے بھی نہیں بنیں گے اگر یہ شو کر رہے دنیا کو کہ اسلام تو گراتا اسلام تو مفلس بناتا اسلام تو دنیا سے آپ کو فارغ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ہم نے تو یہ image دی ہے نا تب ہی نوجوان تب کا یقین کریں وارث بھائی مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ میں آ تو جاؤ مسلمان نہیں کہتا میں دل کرتا پریکٹس سنگ ہو جاؤ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ لٹرلی میں مر جاؤ گا مر 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 کی image بن گئی بچارے کی اسلام میں آنے دنیا سے فارغ اور مفلس ہو جاؤ گا میری کوئی اوقات نہیں ہوگی کوئی عزت نہیں ہوگی اور آپ دنیا میں بھی جو educate کرتا ہے گایٹ کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی دونوں اس میں آپ صرف اس کی ایک دعا دیکھ لیجئے ربانہ آتینا فی دنیا حسن فی آخر حسن و کی ناغ عزاب ناغ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نہ تو رہبانیت کی طرف لے کے جاتا ہے اور پریکٹسنگ مسلم بننا تو آپ بینگ ان انجینئر بینگ ڈاکٹر بینگ ان ایم بی اے بن سکتے ہو لیکن اگر آپ نے پریکٹسنگ کرسچن بننا یا ہندو بننا یا مانک بننا اس کے لئے آپ دنیا ترک کرنی بڑھے ڈاکٹر امبرین ان کے بچے یہاں یوت کلوب میں بھی تو ان کے ہزبنڈ نے ان سے کہا اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے لیکن مسلمان ڈاکٹر بنانا ہے انجینئر بنانا ہے لیکن مسلمان انجینئر بنانا ہے لیکن کوئی بھی پروفیشن آپ اختیار کریں تو اس میں جو گیپ ہے وہ فیل کرنے کے لئے ہمیں ان کو ایک اچھا مسلمان بن کے وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے اچھا ڈاکٹر مسلمان ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا تو لوگ سمجھ دیں کہ اگر اسلام میں آجیں تو بس ایک مول بھی ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح آپ کی خدمات ہیں دیندار بھی ہیں دنیا میں بھی مغیرہ ہیں اور آپ کی پوری ایک ٹیم دے رہی ہے ہم اسی ایم کو لے کر چلے تھے تو بس یہ میرا خیال آویر کرنے کی ضرورت ہے وگرلہ اس میں کوئی ڈیفکلٹیز نہیں ہیں اب ایک ٹیکنیکل ایشو آپ دونوں سے دسکس کرنا چاہوں گا اور ڈسکلیمر پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ کلپس کٹ این پیسٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس میں کوئی ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہے میں نے شروع میں بھی کہا کرسچن ہو ہندو ہو کوئی بھی مذہب کوئی ہمارا بھائی ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہم تو آپ کو کسی نہ کسی کو آفینڈ کرنا پڑتا ہے آفینڈ کرنے کے نیت نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ سچ ایک ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہی سچ ہے اسی طرح جب مذہب کی بات کی جائے تو میں نے بھی پڑھا آپ نے پڑھا مغیرہ نے بھی پڑھا ماشاءاللہ ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن بھی سٹیڈی کیا ہم نے دیکھا بودھزم کو ہندویزم کو کرسچینٹی کو جوڈائزم بڑے بڑے جو مذہب ہیں دل سے ہم نے اس بات کا اقرار کیا پہچانا کہ اسلام is ریشنل makes perfect sense is most practical تو بارس بھائی جو کرسمس کا اج کل یہ ایشو ایک بڑا چلا ایک بندہ کراچی کے بیکری میں گیا اور اس نے کہا میری کرسمس میری کیک پہ لکھیں تو وہاں جو مسلمان ایمپلوئے تھا اس نے انکار کر دیا اس کی نیت یہ تھی کہ میں اللہ کو نراز نہ کر بیٹھوں کیونکہ میں نے جیسے بتایا نا کہ سچ تو ایک ہی ہے تو اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا ظاہر ہے نا قابل معافی ایک جرم ہے تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کیا اس نے صحیح کیا یا یہ انٹولرنس تھی یا اس نے جو ہے اس کا جو پروسپیکٹی ہے اس آپ حق نہیں ہے کیا وہ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے کیا وہ ہمارے نیبر پروسی یا ان کا کوئی یعنی ہمارے اوپر کوئی جو ریلیشنشپ کا کوئی حق نہیں ہے تو اصل چیز یہ ہے اب اس کو جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایک شہری ہونے کے ناتے وہ ہمارے اپنا ان سے ہمارا لین دین بھی ہے کاروبار بھی ہے تو ہم ان کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے آپ صرف اس چیز کو اس تناظر میں دیکھئے کہ وہ اس ملک شہری بھی ہیں سب سے پہلے وہ انسان ہونے کے ناتے چلے ہمارے بہن بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ لین دین بھی ہیں کچھ وہ فائدے ہم سے حاصل کرتے ہیں کچھ ہم ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے پیش نظر صرف علی بھائی اتنی سی ان کے لئے خوشی صرف میری کرسمس کہنے سے صرف ان کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کے لئے ان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر آپ نے چھوڑا ہوا ہے کہ اللہ کے خالص دین جو محمد جو عیسی موسی جو لے کے آئے اس کے لئے آپ پریکٹیس دیں آپ بیمار ہوں آپ ان کی عادت کے لئے جائیں آپ ان کی تماد داری کے لئے جائیں آپ ان کے بچوں کی شادی بیعہ میں پرٹیس پیٹ کریں آپ ان کی شادیوں میں جائیں آپ ان کی فودگیوں پر جائیں آپ ان کے کندے پہ ہاتھ رکھیں آپ ان کی تنگی تکلی پرشانی مجبوری میں ان کا ساتھ دیں یہ ہم کرتے نہیں اور ایک لولی پپ دے دیتے ہیں اور اس کو دکھانے کی بات ہے دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں کی آج جو ایک ایونٹ ہے کریسمس کا کیا پوری کریشانیٹی اس کو آن کرتی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کریشانیٹی اس کو آن نہیں کرتی پاپ بینیڈکٹ اس کی کتاب جیسوس آف نازرت اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہمیں مسیح صلی اللہ اسلام کے نہ سال کا پتہ ہے نا ان کے ڈیٹ آف برت کا پتہ ہے صحیح صحیح لائف آف کرائیسٹ کینن فیرر وہ کہتا ہے مسیح صلی اللہ اس سے چار سال پہلے پیدا ہو چکے ہو تھے جو ہم دو ہزار ایک ایس جو گیگورنین کلنڈر ہے وہ کہتے ہیں اس سے چار سال پہلے پیدا ہو چکے تھے مائیکل ہارٹ کے مصنف وہ کہتے ہیں کہ مسیح صلی اللہ اسلام چھے سال پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کی اپنی کتاب کاموسل کتاب وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مشرکان تہوار تھا اس روز جو جشن زہل منائی جاتا تھا سیچر نالی ایڈ تھا وہ منائی جاتا تھا اس کی جگہ یہ ان کی کتابیں تو جب یہ اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں تو یار ہم آگے بڑھ کے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہم کیوں اتنا مامی خواہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو ڈیس آن کر رہے ہیں اچھا اب تیسری بات آجی لوگ کہتے ہیں کہ میری کریس اصل میں لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں گرامیٹ گرامیٹک پوائنٹ ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہم مبارک بات دے رہے ہیں کہ چھوٹیاں مبارک ہاں تو اصل میں ایک بات تو کلیر ہے بکوز آئی واس کریشن اور میں پورے انہمار کے ساتھ بات کر رہا ہوں پورے کانفیٹنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کریشنیٹی کا ایک عقیدہ ہے وہ مسیح کو خدا مانتے ہیں اور کم سے کم خدا کا بیٹا مانتے ہیں اچھا وہ اس بات کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور خدا جو ہے انسان میں مجسم ہو کے دنیا میں آیا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی انسان اس بات کوئی خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل اپنی پوری اکل کے ساتھ نحبت رکھو اب کریشنیٹی پوائنٹ یہ جو ایونٹ ہے یہ جائز نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے مسیحی بہن بائیوں سے اتنا مخلیس میں کہتا ہوں کہ صبح شام ملے میں تو جو صبح گلی میں صفائی کر رہے ہوتے ہیں میں تو جاتے جاتے ان کو گلے سے لگا لے تو صاحب آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے میں کہتا ہوں مجھے یہ خطرہ ہے کہ آپ کی آخرت نہ خراب ہو جائے میرے کپڑوں کو گولی مار اس کو خدیہ تحائف اس کو پانی چائے یہ کیوں نہیں ہم کرتے میں ان کے لئے مخلص ہوں میں ان کے گھروں میں چلا جاتا ہوں کل ہمارے ایک مسلم ساتھی نے دعوت کی ہوئی اس کے گھر میں میں دعوت پہ جا رہوں میں کے لئے اس تہوار کے حوالے سے ان کو بھی سمجھاؤ اور مبارک بات دیتے ہوئے اللہ سے ڈرو کہ ہم کہیں انہیں مزید تو پکا نہیں کر دیں گے اس عقیدے میں میں نے کوئی بات بات کہ اس میں بھی گنجائز نہیں ہو اس کو ڈیس آن کرتے ہیں کوئی اس کو چھبیس کو منا رہے رہے کو مارچ کو منا رہے کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع زمانے میں بقاعدہ تھا نہیں اس لئے اس میں ڈیفرنس بائی مہیرہ تھیولوجیک سپیکنگ اور اسلامی فقہ کے مطابق ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ آور سنسٹیو ہو رہے ہیں آج جو گلوبلائزیشن کا دور ہے ریلیشن اسٹیبلش کرنے پیسفل کو اگزیسٹنس ثابت کرنی ہے تو واتس رونگ ان کانگریچولیٹنگ ہم انہیں چھوٹیوں کی مبارک بات دے رہے لیکن تھیولوجیکلی سپیکنگ اور اسلامی فقہ کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مایوب کیا ہے اس میں رزاک اللہ خیر اچھا میں اس میں بڑا اہم نکتہ یہ جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل میں نا مزین اللہم الشیطان و اعمال شیطان نے ہمارے برے اعمال کو مزین کر دی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اپنی کرسچن اگر ہمارے کمیونٹی ہے اور ہمارے جو انڈر لوگ ہیں کام کر رہے ہیں فر ایسیمپل یا آفیس کے اندر کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ کسی قسم کی محبت یا پھر ان کے قریب لانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم ان کو کنگریجولیٹ کریں اس میں جیسے کہ انہوں نے بھی بات کی عبدالوارس بھائی نے سبحان اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہماری پوری ہیمانیٹی اور انسانیت اور ساری جیسے کہتے ہیں کو ایگزسٹنس کا فلسفہ ہے اسی میری کرسمس کے کنگریجولیشن کے اندر پھسا ہوا ہے میں یہ بات اگری کرتا ہوں اور اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک ماملہ ہے مری کرسمس کے موقع پر جب وہ آگے ہمیں آکے کوئی گفت دیتے ہیں کچھ کھانے کی چیز دیتے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کرنے سے برا لگتا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں میں اس کو اکنالج کرتا ہوں میرا ساتھ خود ہوا میرا کولیگ تھا میرے آدمی یاد کرتا تو اس نے مجھے پریزنٹ کیا بڑی محبت سے میرے سے بہت قریبی تھا تو اس نے مجھے دیا اور مجھے بڑا برا لگا اور اس کو بھی فیل ہوا لیکن بعد میں اس کو کمپنسیٹ بھی کیا اور میں نے اس کو یہ بتایا کہ آپ کو پتا کہ ہمارے دین ہمارے حضرت عیسیٰ کو ہمارا دین ہے ایک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک عیسیٰ کو نہ مانے تو وہ ہران ہو گیا یہ آپ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تو میں نے اس کو کہا لیکن کہنے کہ اس میں کوئی بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دین نے کچھ اپنے سٹانڈرڈز اور کچھ لیمٹس رکھی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہر جگہ پہ عیسائیوں کو بلاتا ہے نون مسلم کو داتا ہے اوہ ہم مل کے محبت کی لیمٹس بھی ہوتی محبت بغیر عدب کی ہو تو پھر انسان کو بتا کہ وہ نہیں تو مری کرسمس کہنا یا ان کو کنگراجولیٹ کرنا اس حوالے سے اس پہ پوری امت مسلمہ کے علماء اور مجتہدین سحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک تمام رحمہ اللہ تعالی انہوں کی کچھ سٹیٹمنٹ ہیں تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں اس پہ مزید انشاءاللہ دسکشن ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ دوسری رائے نہیں اس کی حرمت کے اوپر اس کو کفر یعنی یہاں تک امام نقیم رحمہ اللہ تعالی انہوں واروں اور روزوں کے بارے مبارک بات دیتے ہوئے کہنا اس اید پر خوش رہیں اس طرح کی مبارک بات دینے سے کہنے والا کفر سے تو بچ جاتا ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا بندہ کافر ہے بلکہ اللہ شراب نوشی قتل وغیر بڑا گناہ تو کہنے مطلب اس طرح کی بہت سے اقوال ہیں دلائل بھی ہیں دیکھیں عید کے بارے میں ہمارا دین بڑا سنسٹیو ہے اعیاد کے بارے میں آپ نے دن مختص کرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو صحابہ نے آپ صلی اللہ صلی اللہ کو بتائے کہ مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہیں اس سے بہتر دن عطا کی اور آپ نے پھر عید کا دن چھوٹی عید اور بڑی جس ہم کہتے ہیں عید الفطر اور عید الازحا اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا اللہ کی کے کچھ فکس ڈیٹ تھی جو ایام تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہ اس سے بہتر دی اور آپ صلی اللہ نے ان کو عید الفطر دی تو ان چیزوں کو جب سامنے رکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی limit set کرنی اور ہماری limits یا نسیحی بھائی ہیں اور اس طریقے سے non muslims ہیں ہمارا حسن سلوک ہمارے اخلاق کی مثالیں وہ ایک ہمارا دین پوری legacy ہے اس کا ڈینائل لیکن کیا ہم میری کرسمس کہیں اسی سے خوشی ہوگی نہیں آپ ان کو میرسے بلکہ کسی بند نے سوال کیا اگر کوئی ایسا کہے میں کیا کہوں آپ ان کو ہیلو کہہ دیں ہیلو کوئی غلط بات نہیں وہ نے مسجد میں اجازت دے دی تو لہٰذا انہوں نے اکنالج ناؤز بلہ کر لیا تو یہ اکنالج کرنا تو نہیں ہے ہماری نیت یہ نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ ہے اس گروپ کا ہماری نیت یہ ہوتی ہے تو what's wrong in it پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو مثال نجران پہلیں اپنی عبادت کریں مسجد میں اس واقعے کو محرخین نے اور مفصینین نے ذکر کیا میں مطوری نے ذکر کیا امام ابن اسحاق نے سیدت میں ذکر کیا یہ واقعہ جو ہے سند کے اعتبار سے پروون نہیں ہے اس میں ویکنس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات میں کلیر کر دوں اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ میں یہ کہتے کہ ہسٹری کے لئے آپ پرنسپل اپلائی نہیں کرنے ہوتے جو آپ حدیث کے پلائی کر رہے ہیں بلکل ایسی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پرنسپل نہیں جو حدیث کے لئے ہم کہیں حدیث ویک ہے قبول کیا جاتا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے جب وہ ہسٹوریکل ایونٹ جن ایونٹ سے ہم اپنا دین یا عقیدہ ثابت کریں اس کے لئے پھر وہی رولز اپلائے ہوتے ہیں جو کہ حدیث کے ہوتے یہ اہم نکتہ جو لوگ اس کو نہیں بتاتے میں نے اس حدیث کے روایت ہے تاریخی روایت ہسٹوریکل ایونٹ ہے سیرت میں عام طور پہ ذکر کیا جاتا ہے کچھ روایات نہیں ہے سوالے سے ان کو اس لئے میں نے ویک کہا کہ اگر آپ اس سے عقیدہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نے نون مسلم کے ساتھ تعلقات کس طرح نہیں یہ عقیدے کا بحث ہے سب سے مشکل اور دقیق بیس ہے تو جب آپ کوئی پوئنٹ ثابت کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا کہ جو جو ریپورٹ لے کے آرہے ہیں کیا وہ آثنتک اور ویلیڈ ہیں کے نہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز اس پرسپیکٹیو سے ویلیڈ نہیں ہے دوسری بات آپ نے کہا کہ انٹینشن نہیں ہے چیز ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹینشن جو ہے وہ ضروری نہیں ہے مطلب عمل کے لئے اور اس کے لئے دلیل یہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز ہے ایک عمل ہے ایک 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 چیز جس جو چیز اگر جو پیگنیسٹک ایلیمنٹس وہ ڈیمنیش ہو جائیں تو پھر اس میں کیا مثلا مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ میری حیسائیت کہاں بھی کرشانیٹی کہاں وہ پیگنیسٹک ہو میری کرسمس سے وہ بھی پیگنیسٹک وہ بلیفز نہیں لیتے یہ ان کے نظریہ ہے تو جب یہ نیوٹرل ہو گیا تو اب آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں اس حوالے سے دیکھیں بہت سے دلائل ہیں یہ مطلب اکیڈامک بیس ہے میں بہت سارا جلدی وہ ڈال رہا ہوں اور شاید پتہ نہیں شاید سمجھ آہ بھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے انہوں نے نظر مانگی بوانہ کا واقعہ ہے کہ کیا اس وقت جہاں پہ تم زبا کرنا چاہتے ہو کیا وہاں پہ کوئی بت تھا پہلے جس کی عبادت کی جاتی ہو اچھا اس نے کہا کہ نہیں آپ کا دوسرا سوال بڑھا ہم ہے کیا وہاں پہ عید منائی جاتی تھی ان کی عیدوں میں سے خوشی عید کہتے ہیں خوشی کے شرک اور بدت صاف ہو گئی پورا آپ نے جزیرت العرب کو پاک کر دی اب اس کا کیا مطلب آپ نے کہا کہ اگر وہاں پہ بھی کوئی کسی لیول پہ ریفرنس تھا کسی زمانہ میں مسجد زرار کو دیکھنے کبھی بھی آپ نے اس میں نہیں کھڑا ختم بھی کر دیں اس جگہ کیا جاتا ہے کہ اکیڈیمکلی میں نے بتایا کہ امام نقیم رحمہ اللہ نے اس پر اجمان عقل کی کہ حرام ہے کافر نہ سہی اگر کوئی بندہ نظریہ کے ساتھ کہے وہ تو کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں اس میں تو امام بلقینی وہ بھی کہتے ہیں کافر ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ اگر انٹینشن نہیں آدھی یہ لوگ معروف ہیں تو وہ بھی کوئی کہ تو اس میں وہ کہتے ہیں وہ حرام ضرور ہے اس کو آپ جائز نہیں کیا اس سے ایک نئی بحث اور نئے دروازہ کھلے گا مثلا لوگ کہیں کہ ہم قبر کو سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت یہی بات ہے جس گروپ نے یہ کنڈیشن گیا ان کا عقیدہ نظریہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ آپ کسی قبر کے سامنے ایک بندہ جا کے سردہ اس کو اس لی نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ رب نہیں ہے جب اس کے اندر اللہ کی ربوبیت کی صفات نہیں مانتا تب تک شرقی نہیں ہے وہ وہ کہتے ہیں وہ ہر چیز مزاق بن جائے جیسے مغیرہ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ کے ساری پیسفل کو اگزسٹینس اور محبت کیا وہ میری کرسمس پر مبنی ہیں باقی سال آپ کیسے ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں آپ انہیں کس طرح ٹویٹ کرتے ہیں اور دیکھیں میں اس کو ایک اور لوجیکل اگزامپل دیتا ہوں جتنی بھی ملٹی نیشنل ان کی کچھ ویلیوز ہوتی اور ایک فلوسفی ہوتی اس فلوسفی پہ جب وہ فلوسفی خطرے میں پڑتی ہے تو وہ ارگنیز زیرو ٹولرنس دکھاتی ہے چاہے وہ کوئی امپلائی چیلنج کرے یہ ایک انڈسٹری ہے دیکھو اسلام جس فلوسفی پہ کھڑا ہو ہے وہ توحید نمبر ون توحید اگر ہمارا بچہ بچہ ماشاءاللہ وہ توحید جانتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے خدشہ ہو یا خطرہ پیدا ہو جائے یا اس کو چیلنج کیا جائے وہاں پہ سٹینڈ لینے میں کیا حرج اس کے بعد یورپین نیوز پیپرز نے اس کے اوپر ایک بہت سٹرونگ آرٹیکل تھا اس میں انہوں نے کہا ریکارڈ شراب سیل ہوتی ہے ریکارڈ جو ہے وہ اس میں کلب کی جو ایک فوٹ فال ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد ٹریز ہیں ان کے پوری ایک انڈسٹری ہے بھائی جب بھی آپ اس کو دبانے کی روکنے کوشش کریں گے وہ آپ کا برا حشر کر دیں بہت اہم پوائنٹ آپ نے بتایا ہے کہ ان کی ویلیو کو اگر ہٹ کیا جائے تو بڑی مسال کے طور کوئی بندہ اپنے یہاں پہ نبی صلی اللہ علی وآلی کے لکھ اپنی شیئر کے اوپر لگا کے پھرتا رہے تو کیا کوئی بندہ اس کو ٹولیٹ کرے گا وہ کہیں گے بھئی آپ مسلمان انٹولرنٹ تو وہ اگر ہران ہوا کہتا یہ کوئی اچھی بات نہیں کہتا کہتا کہ وہ مذہب کے بارے میں کچھ کہتے کیونکہ وہ ویل گراؤنڈ ہے اس نے کہ کرسٹین جو ہی وہ لوز کر رہے ہیں اس چیز کو اس نے کہ میں ایک شرٹ پہنوں جس میں ناؤز کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے لندن کی سیٹ میں پھر ہوں گا مجھے کوئی گورا کچھ نہیں کہے کیونکہ کہ کہ it's okay freedom of speech کوئی بات نہیں لیکن کہتا the moment میں اسلام کے بارے میں کچھ پہنوں گا تو آپ دیکھیں کہ مسلمان کتنا سٹینڈ لیتے ہیں مسلمان بچہ پروٹیسٹ تھا وہ مسلمان نے کیا تھا الحمدللہ یہ اہم بات ہے میں بلکہ بھائیوں کو کہوں گا سارے جو دیکھنے والے ہیں ہم لوگ نا یہ بڑی انسیٹیوٹی دکھاتے ہیں جب عیسیٰ کی توہین ہو رہی ہو میں آپ بتاؤ کہ ہماری انگلیش موویز کے اندر اور اسی طریقے سے جو آپ کے خاص طور پہ جو ایڈلٹ کارٹونز ہوتے ہیں فر ایکزامپل فیملی گائے اس طریقے سے یہ سارے کارٹونز جو ہیں وہ جرت نہیں کرتے اللہ کے رسول کے اوپر لیکن حضرت عیسیٰ کو بہت گندہ کرتے اور میں سمجھتا ہوں اور اس طریقے سے میوزیشنز بھی بائبل کو پھاڑتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حرمت نہیں ہماری ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ کی حرمت ہے اور ہماری دین اور ہمارا ایمان ہے بائبل کو کس طریقے سے کوئی پھاڑے اور اس کو پھینکے ہمارے نزدیک ہمارا وہی غصہ ہونا چاہیے جو قرآن مجید کے بارے میں کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں وہ محرف ہے part of it is injil injil اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہے کے نہیں اس میں تبدیلی ہے لیکن ہم مسلمان اس کے بارے ہوتے ہمیں چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین مسلمانوں کے لئے ایک نبی کی توہین یہ بہت اہم بات باز وقت فیملی میں بات ہوتی ہے تو وہ یسو کر کے بات کرتے ہیں بڑی تکریف ہوتی کہ اس کے کوئی ضرورت نہیں تو بڑی تکریف ہوتی تو الحمدلللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اسلام میں اتنی خوبصورتی دی کہ جب ہم کسی نبی کا یا کسی رسول کا یا ان کی والدہ کا یا ان کے فیملی میمبر کا نام لیتے ہیں تو اہل صلی اللہ صلی اللہ ہم ضرور کہتے ہیں یہ اسلام کا حسن ہے ماشاء بس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو آج کے مسلمان نوجوان چکے ہماری آرڈینس یوت کلب کا کام نوجوان میں ہے جو بارن مسلم ہیں ان کے لیے کوئی میں چاہتا ہوں سٹرونگ میسیج سب کو دیں بلکل ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا واقعہ مولانا سجاد نمانی صاحب سفر کر رہے تھے انڈیا میں ایک ٹرین کے اندر انہوں نے دیکھا کہ سن انہوں نے کہا کہ آپ میری جگہ پہ آ کے بیٹھ دیں خود اٹھے ان کو بٹھا دیا تو اس نے پہلے ان کو اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ یہ ملہ ہے اور مسلح ہے اور مجھے جگہ دے رہا ہے تو خیر نہ چاہتے ہوئے تھوڑی دیر بعد ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا انہوں نے ان کو برت پہ بٹھا دیا اس کے بعد کھانا ان کو سب کو کھانا اس کے بعد جب ان کے اترنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنا ہاتھ پکڑ کے ان جو پنڈت بزرگ تھے ان کو ہاتھ اپنا پکڑا کے نیچے اتارا تو اس پنڈت کے زبان سے نہ چاہتے ہوئے یہ الفاظ نکل گئے کہ شاید اب وہ وقت قریب آگیا تو مولانا نے کہا کہ کون سا وقت کہا نہیں کچھ نہیں کہا کہ نہیں دیکھیں مجھے آپ تشویش میں چھوڑ کے جا رہے ہیں پلیز مجھے بتائیں علی انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ دنیا میں اس وقت اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اور اس کو اپنانا شروع کر دیا لگتا ہے کہ اب پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا دوسرا ایک پیغام کہ جو ایک نیو مسلم چند دن پہلے ایک بچے نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کہ اسلام قبول اسلام قبول ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سب کو چھوڑ کے ہجرت کر کے وہ آگئی میں نے اسے کہ کہ بیٹا کوئی پیغام مسلمانوں کے لیے تو اس نے کہ عبدالوارش بھائی پچیس سال میری عمر ہے اور بالکل نوجوان ہوں اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار گلی محلے سہلیاں سکھیاں سب کو چھوڑ کے نہیں آئی ان کو دشمن بنا کے آئی ہیں اب ممکن ہے کہ وہ میری میت کو قدر کرنی سیکھ اس سے پہلے کہ یہ نعمت ہم سے چھین جائے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ دل میں یہ پیغام اتر گیا بلکہ چیر کے نکل گیا میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں یہ اس بچی کا پیغام ضرور پہنچ جاتا ہوں کہ بیٹا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مفت میں نعمت ہمیں مل گئی ہے اللہ ہمیں ویسی قدر کرنے کی تو یہی میرا پیغام اللہ سبحانہ مجھے اس سیاد ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اب آپ نے ایک نئی جگہ بھی تعمیر کی اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں ہمارے جی 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 کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ سبحانہ کی توفیق سے جب اسلام قبول کیا تو کوئی بھی ایک ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں نیو مسلم کی ایجوکیشن ہیں اس کو دیکھا جاتا ہو تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوہزار دس میں ایک ادارہ حق کناز سینٹر فور نیو مسلم بنانے کی توفیق اتا فرمائی اس میں ہم یہی کرتے ہیں غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ کے زمن میں جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو شیلٹر ان کا تحفوظ ان کی تعلیم و تربیت ان کی پروٹیکشن اور اس کے بعد انہی کو ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں پھر آگے کیونکہ یہ بہتر طریقے سے اپنے خاندان بہن بھائی رشتہ داروں میں تو دس سال سے تو کر رہے ہیں الحمدلللہ اس میں پھر ایک اہم شعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت کتابیں لکھیں گی لیکن غیر مسلموں کے لیے بہت کم کتابیں لکھیں گی تو ہم نے اس میں ریسرش اور پبلیکیشن کا ایک دپارٹمنٹ قائم کیا کہ جس میں جو غیر مسلم کے دل میں سوالات ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھ نہیں سکتا ڈرتا ہے تو ہم نے پوچھے بغیر ان کو ان سوالات کے جوابات دینے شروع کر دی تو اس پہ الحمدللہ سات آٹ نو کتابیں ابھی تک شائع ہو چکی ہیں اور ابھی الحمدللہ ایک نیو مسلم کمپلیکس بقاعدہ ایک habitat تیار کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ اکثر نیو مسلم کے یہی مسائل ہوتے کہ اسلام ان کو بول کر لے لیکن جائیں گے کہاں پہ ہر بندہ اس کو اپنے گھر تو نہیں رکھ سکتا ہر بندہ اس کو یعنی انسٹیٹیوٹ میں وہ ارجسٹ نہیں ہو سکتے مدارس میں وہ ارجسٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا بلکل ایک پیٹرن ہوتا ہے فیملی بیک گرونڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے الگ سے ہمیں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ کے جہاں پہ ان کے میارات کے مطابق ان کو رکھیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کو تحفظ فرام کیا جائیں اس کے لیے الحمدللہ تو کسی نے سرچ کرنا ہو یہ تو کیا فیس بک پہ پیج ہے حقوق ویلفیر فانڈیشن کے نام سے حقوق ویب سائٹ ہے ہماری ویب سائٹ ایک بار بتا دیجئے حقوق میں چاہتا ہوں ٹولرنس پہ اور کوئی میسیج آپ بھی ہماری آڈینس کو دیں انشاءاللہ ایک بار پھر چاہتا ہوں لوگوں کو سمجھا دیں جس تو وائنڈ اٹھ بسم اللہ الرحمن آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھئے کہ ہمارے دین نے جس طریقے سے اسلام سب سے بڑی نعمت ہے تو اسلام کی سب سے بڑی نعمت اور ہم پر انعیت جو ہے وہ توحید ہے اگر اسلام ہمیں توحید نہ دے تو ویسے مذاہب اور دین تو بہت زیادہ ہیں عدیان تو بہت ہیں تو اسلام نے سب سے بڑا حسان ہمیں توحید کو دے کے کیے اور میں سمجھتا ہوں کہ توحید اگر نہیں ہے تو انسان پھر ہر چیز کا غلام ہے جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ پھر سب کے ایک کا غلام ہے اور یہی سارے مذاہب اور عدیان آلیڈی دے رہے ہیں تو اسلام کا جو ایکسکلوسیونس اور یونیکنس ہے وہ توحید ہے تو ہر وہ چیز اور ہمیں توحید کی حفاظت کرنی ہے اور توحید کی حفاظت ہوتی اس طرح سے کہ انسان توحید کے بارے میں سنسٹیو ہو بہت سنسٹیو ہونا چاہیے ہمیں کیونکہ اسی کے اوپر ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے میں کہتا ہوں چلیں آپ کو نہیں بھی سمجھ آئی آپ کہتے ہیں جی کنفیوزن ہے چلیں جی میرا وہ انٹینشن نہیں ساری یہ باتیں ہیں اس پہ بعض لوگوں نے ویڈیوز بھی بنا دی ہیں آپ ایسا کہیں اس کو شبہ سمجھ کہ ہی چھوڑ دیں کمس کا آپ کہیں نا کہ یہ ڈاؤٹفل ہے چلیں میں ڈاؤٹفل میٹر ہے کس طریقے سے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرتے جو اس کی بلندی کے کام کرتے ہیں جزاک اللہ خیر جی بہت بہت شکریہ اور اس پہ اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت دے اور میں نے اگین وہ جو بات شروع میں کی تھی جتنے آپ کے ریلیٹیوز ہیں اللہ تعالی انہیں بھی ہدایت دے وہ ہمارے بھائی ہیں بہن ہیں ہم خالص محبت کرتے ہیں ان سے اور اس محبت کا تقاضی ہے کہ ہم انہیں صحیح خالق کی پہچان جو ہے وہ کرائیں تو آپ لوگ بھی اس حوالے سے دعا کیجئے اور ٹولرنس کا میسج ہے کہ مسلمانوں کو ٹولرنس دکھانی چاہیے اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اس حوالے سے بڑی ہیلپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے جزاک اللہ خیر اور تینکیو مغیرہ السلام علیکم